اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آمر جیٹی آپ کا کیا آل ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ سب کا پیار ہے جو میرے چینل کو اتنی سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل کا نام ہے آمر جیٹی بلاگز تو اس میں میں نے کچھ ویڈیو بنائی تھی ٹیکنیکل اپنی ویڈیو جو فیکٹری میں جو ہم کام کرتے ہیں کچھ میرے دوست ہیں بھائی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو انا جو ٹیکنیکل کام ہے اس کو لیدہ رکھیں اور جو آپ فورٹ بلاگنگ کا کام کر رہے ہیں وہ آپ لیدہ رکھیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنا ایک چینل اور بناتا ہوں جس کے اوپر میں ساری ٹیکنیکل ویڈیو چڑھا ہوں گا تو میں تھوڑا سا ورکنگ چینل کے اوپر کر رہا ہوں نام بھی میں نے اس کا ڈیسائٹ کر لیا ہے ابھی میں اس کا آپ کو نام بتاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ وہ نام بھی اچھا لگے گا اور کام تو وہ ہوگا جو مسال کا طور پر ہم کر رہے ہیں مسال کا طور پر یہ ہمارا گیر بکس ہے آپ کو پتا ہے فینس پیر بارڈ کا ہم کام کرتے ہیں تو اس کے مطلق ساری جو میں نے ڈائیاں بنائی ہوئی ہیں یا میں نے یہ ورم ایکسل کا کچھ کام کیا ہوگا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں ان دنوں میں یہ ڈائی کا کام کر رہا ہوں یہ جو نلاؤن کی گراری ہے نا پنکھے کی یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں گیر بکس گیر بکس جو ہے یہ پنکھے پڈسٹل کے اندر لگتا ہے تو یہ والا جو ہے نا اس کو سونگ کرانے کے کام آتا ہے نا ایسے لگا ہوتا ہے اس کے اندر ادھر روٹر لگ جاتا ہے یہ گھومنا شروع کرتا ہے آپ کو پتا ہوگا آپ اس کو جب ایسے کھینجتے ہیں نا تو پنکھا رک جاتا ہے جب آپ اس کو ایسے کرتے ہیں تو یہ گراری ساتھ لگ کے پھر پنکھا سونگ کرنا شروع کر دیتا ہے بیسیکلی آپ کو پتا چاہت گیا ہوگا کہ یہ میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جو سارا ٹیکنیکل چینل ہے یہ سارا لہدہ ہوگا تو بہت زیادہ آپ میرے دوست ہیں بھائی ہیں جو میرے کام سے متعلق رکھنے والے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس چینل کو لہدہ رکھیں اور اس چینل کو لہدہ رکھیں تو یہ والا کام بھی میں نے شروع کیا اور چینل میں انشاءاللہ بھی آپ کو نام اس کا بتاؤں گا کہ میں نے اس کا کیا نام رکھا ہوگا ہے تو جوں جوں میں فیکٹری کے اندر مثال کے طور پر اس گراری کا کام نکلتا ہے یا اس ایکسل کا کام نکلتا ہے یا اس گراری کا کام نکلتا ہے یا باڈی کا کام نکلتا ہے انجیکشن مولڈنگ مشین کا کام نکلتا ہے میلنگ کا کام نکلتا ہے حراد مشین کا کام نکلتا ہے کوئی بھی کام فیکٹری میں نکلے گا کیونکہ ساری مشینی اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہیں کچھ کام آپ خود کرتے ہیں اسی فیصد پچانوے فیصد الحمدلاللہ کا شکر ہے آپ کا بائی خود کام کرتا ہے فیکٹری کے اندر تو جو کام ہماری مشینوں کے اوپر نہیں ہو سکتے جو ان کے اوپر requirement نہیں ہے کام کرنے کی وہ ہم ادھر نہیں کر سکتے وہ پھر ہم کام باہر سے کرواتے ہیں مثال کے طور پر گجرہ والا سے بھی ہم کام کروالیتے ہیں لاہور سے بھی کام کرواتے ہیں جس وقت میں لاہور جاؤں گا اس وقت بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کر لاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا ساری سمجھ آتی رہے گی جو technical بندے ہیں جو اس فیل میں ہیں جو نئی بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی جو پڑھ رہے ہیں طالب علم ہے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ میری وہ ان کو مزا آئے گا کہ کیسے کام کرتے ہیں مینول طریقے سے کیسے کام کیا جائے بیسیکلی پاکستان میں جو بالکل جو مسال کے طور پر کوئی کورس نہیں کسی نے کیا ہوا وہ کام کیسے کرتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے باہر سے کوئی کام نہیں سیکھیا میں اپنی فیکٹری میں میں نے کام سیکھ ہے اپنے چاچا جی سے میں نے کام سیکھ ہے اور میرے دوست سینی اور استاد ہیں ان سے بھی میں نے کام سیکھ ہے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے مجھے تیس سال ہو گئے ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہوئے تو تیس نہیں تو پچیس تو کنفرم ہو گئے ہو گئے کیونکہ اتنا ٹائم مجھے ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ فیکٹری کا کوئی بھی مرحمت کا کام نکلتا ہے وہ آپ کا بھائی آمر جیٹی کرتا ہے تو کوئی بھی مشکل ہماری فیکٹری میں بنتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں خود اس کو حال کرتا ہوں تو یہ آپ کو میں نے گیر بکسہ دکھا دیا ہے پورا مکمل اس میں کوئی بھی میں فیکٹری میں کام کیا کروں گا روٹین کے مطابق وہ ویڈیو آپ کو شیئر ہوتی رہیں گی ابھی اس وقت میں نے جو یہ والا مولڈ نے یہ شروع کیا ہوگا گا گراری والا تو اس میں جو میں ڈائیاں بنا رہا ہوں مولڈ بنا رہا ہوں آپ کو میری ویڈیو کا مزہ آئے گا تو آپ جیسے آگے میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں امر جیٹی والے کو ابھی بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح تعاون کریں اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں زیادہ زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے گروپ کے اندر تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھی چیسی جو میرے اندر صلاحیت جو بھی یہ میرے اندر ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اور میرے اس چینل کا نام میں نے جو رکھا ہوئے جو میں نے سوچا ہوئے اس کا نام ہوگا باوہ جی ٹیکنیکل باوہ جی ٹیکنیکل نام میں نے اپنے چینل کا رکھا ہوئے جس پر ساری ویڈیو جو انہیں ٹیکنیکل ہوں گی اس میں کوئی یہ دوسری ویڈیو نہیں ہوگی جو کام میں جہاں سے بھی کروں گا جیسے بھی کروں گا وہ آپ کے ساتھ مکمل انشاءاللہ شیئر ہوگا تو اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ اور جلدی جلدی آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملوں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی کو جازت دیجئے اللہ حافظ